کہ کسی نہ کسی شکل میں منظم پروپیگنڈا جھوٹ غلط معلومات کے پھیلاؤ اور ان سے منصوب منگھڑت خبروں میں نمائع اضافہ ہوا ہے اس لیے یہ ضروری ہے کہ ان معاملات پر باتچیت کی جائیں خواتین و حضرات کاؤنٹر ٹیررزم کی مد میں سال دوہزار چوبیس میں ہونے والے آپریشنز کا اگر جائزہ لیا جائے اس سال مجموعی طور پر سیکیورٹی فورسز نے دہشتگردوں اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف اب تک بائیس ہزار چار سو نو چھوٹے بڑے انٹیلیجنس ویسٹ آپریشنز کیے اس دوران تین سو اٹھانوے دہشتگردوں کو واصل جہنم کیا گیا ہے دہشتگردی کے اس ناسور سے نمٹنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر ایک سو بارہ سے زائد آپریشنز افواج پاکستان پولیس انٹیلیجنس ایجنسیز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے انجام دے رہے ہیں آپریشنز کے دوران اکتیس ہائی ویلیو ٹارگٹس یعنی انتہائی ہائی مطلوب دہشتگردوں کی ہلاکت بھی ہوئی ہے روان سال ایک سو سینتیس آفیسز اور جوانوں نے ان آپریشنز میں جامع شہادت نوش کیا ہے پوری قوم ان بہادر سپوتوں اور ان کے لوہیکین کو خراج تحسین پیش کرتی ہے جنہوں نے اپنی قیمتی جانے ملک کی امن و سلامتی پر قربان کر دی جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ بڑھتے ہوئے جھوٹ اور پروپیگنڈے کی وجہ سے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی انٹریکشنز اور راج جیسی پریس کانفرنسز کو زیادہ باقائدگی سے منقد کریں تاکہ نہ صرف کسی بھی صورتحال پر مواقف کی وضاحت ہو سکے بلکہ جان بوجھ کر پھیلائی گی افواہوں اور جھوٹ کا بروقت صد باب کیا جا سکے اس لیے میں اپنے بریف کو یہیں تک رکھوں گا اور اب آپ کے سوالات لوں گا چونکہ جیسے میں نے کہا کہ ہم اکثر زیادہ ریگلرلی ان انٹریکشنز کو کریں گے تو جو بہت ضروری ہیں وہی سوالات کیجئے گا اور اس انٹریکشن کو بھی تھوڑا بریف رکھیں